مریم نواز کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوششیں ناکام ہو گئے مریم نواز مسلمی نون کی نائب صدر رہیں گے لیکشن کمیشن نے پارٹی عدے سے ناہل قرار دی جانے کی درخواست مسترد کر دی لیکشن کمیشن کے مطابق مریم نواز نائب صدارت کا عدہ رکھ سکتی ہے لیکشن کمیشن کے اسام فیصلے نے مریم نواز کے مستقبل کے حوالے سے اٹھے والے سوالات اور خدشات کو دور کر دیا حکومت کو اس فیصلے سے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا مریم نواز کے پارٹی عدے کے خلاف حکومت نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مریم نواز چونکہ عدالت سے سیاہ یافتہ ہے اس لیے وہ پارٹی عدہ رکھنے کی مجاز نہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی ملاکہ بخاری کا یہ استدلال مسترد کر دیا مریم نواز کو پارٹی عدے سے اٹھانے کے لیے یہ تحریک انصاف کی درخواست پر چیف الیکشن کمیشن سردار رضا کی سربراہی میں تین نکنی بینچری اپنے فیصلے میں کہا کہ نائب صدارت کا عدہ غیر فعال اور اختیارات کے بغیر ہے اگر پارٹی صدر کا عدہ خالی ہو تو نائلی کے خاتمے کے بغیر وہ صدر نہیں بن سکیں لیکن وہ پارٹی کی نائب صدر رہ سکتی ہیں جس کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی طرف سے دائر کردہ درخواست کو مسترد کر دیا اس کے علاوہ ایک اور اہم کیس نواز شریف کی صدا مطلی کے لیے اپیل کی صبات اسلامبار رائے کورٹ کل سے کرے گی نواز شریف کے وکیل خواجہ حرز جج ارشد ملک کے بیان حلفی اور پریس لیز میں جاری کیے گئے اعتراف جرم کی بنیاد پر صدا کالظم قرار دے کر نواز شریف کو رہا کرنے کی درخواست کریں گے بعض دلائے کے مطابق ویڈیو کی فرینزک رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے لیکن نواز شریف کے وکیل ویڈیو ایویڈیس کو درخواست کا حصہ نہیں بنائیں گے ارشد ملک ویڈیو سکیڈل کے مرکزی کردار ناصر بڑھ نے ویڈیو کی فرینزک رپورٹ کی تصدیق شدہ کافی اور اپنا بیان خلفی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق کروا کر پاکستان بھیج دیا ہے غالب امکان یہ ہے کہ ناصر بڑھ کے بیان کو بھی سماعت کا حصہ بنا جائے گا لیگی حلقوں میں اس بات کی امید کی جاری ہے کہ مقدمے میں ہونے والی حالیات ڈویلمنڈ اور پیش رف کے بعد نواز شریف کے خلاف کیس کمزور پڑ گیا اور ان کی سزا محتل کی جا سکتی ہے احتسام عدالت نے عزیزیہ ریفرس میں نواز شریف کو سات سال سزا سنائی تھی نواز شریف نے سزا محتلی کے خلاف سلامبان ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ سماعت کے پہلے ہی روز نواز شریف کے سزا محتل کر دی جائے لیکن کل کے سماعت کے بعد اس بات کا تویین کیا جا سکتا ہے کہ مقدمے کا رخ کس جانب ہے بعد بسنین اور قانوندان نواز شریف کے سزا محتل ہونے کا فوری امکان ظاہر کر چکے ہیں اور اس کی بڑی وجہ نواز شریف کو سزا دینے والے جج کا کردار اور مسکنڈکٹ ثابت ہونا شامل ہے اس کے علاوہ سپریل کورٹ بھی ڈیریکشن دے چکی ہے کہ مریم نواز نے جج عرشب ملک کے اعترافی بیان کی جو ویڈیو جاری کی تھی اسے درخواست دے کر مقدمے کی سماعت کا حصہ برایا جا سکتا ہے پادیوں نظر میں جج کو اس کے عدد سے ہٹائے جانے اور اس کے کردار کے حوالے سے الزامات درست ثابت ہونے کی وجہ سے ان کے کیے گئے فیصلوں پر سوال یا نشان موجود ہیں دوسری جانب نواز شریف کی ممکنہ رہائی سے قبل ہی دیل کی افواہوں کا بازار بھی گرم ہے تاکہ رلیب ملنے کی صورت میں اسے کسی مبینہ ڈیل کا عصہ قرار دیا جا سکے اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اس کیس میں رہائی یقینی ہے لیکن اس کا فیصلہ اگلے دو چار روز میں ہوگا